موسیقی اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب جی تو ہوم ریمیڈیز کے بعد میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ہم میک اپ کی طرف بھی آئیں اپنی پریویس ویڈیو میں میں نے اپنی لپسٹک کولیکشن شو کی تھی اس کے علاوہ میں نے حیکس بتایا تھے کہ آپ اپنی لپسٹک کے بیسٹ ریزرز کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں اس کو لانگ لاسٹنگ کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور اپنی سکین ٹون کے اکارڈنگ آپ کے لئے کونسی لپسٹک بیسٹ ہے آپ نے کس طرح سے لپسٹک چوز کرنی ہے اس ویڈیو کو بہت سارے لوگوں نے پسند کیا اور اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو لنک میں نے ڈسکرپشن بوکس میں ڈال دیا ہے آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں لپسٹک کولیکشن کے بعد باری تھی نیل پینٹ کولیکشن کی لیکن میں نے سوچا کہ کیوں نہ نیل پینٹ کولیکشن کے برے جائے نیل پینٹ ڈیزائننگ کی سیریز سٹارٹ کی جائیں اس سے میری نیل پینٹ کولیکشن بھی کلیر ہو جائے گی اور بہت سارے لوگوں کو کچھ نیا سیکھنے کا موقع بھی مل جائے گا تو میں شروع کر رہی ہوں نیل پینٹ ڈیزائننگ کی سیریز اور آج کی ویڈیو میں میں بلکل بیسک سے بیسک ڈیزائننگ سے سٹارٹ کر رہی ہوں نیل پینٹ ڈیزائننگ ان لوگوں کے لیے بہت یوسفل ہے ویڈیو جو لوگ سیمپل نیل پینٹ ون شیڈ نیل پینٹ لگا لیتے ہیں ان کو ڈیزائننگ وغیرہ نہیں آتی ہے اس میں میں نے بہت ہی سیمپل سا ڈیزائن بنایا ہے اور بہت ہی ایزی میتھر سے بتایا ہے سو ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن ملتا رہے چلتے ہیں اب اپنی ویڈیو کی طرف آج کی ڈیزائننگ کے لیے میں دو نیل پینٹ یوس کر رہی ہوں ایک پنگ کلر کا اور ایک بلیک کلر کا پنگ کلر کا نیل پینٹ میں یوس کر رہی ہوں سویٹ فیشن کلر کا اس کا نمبر ہے 531 اور اس کی بیک سائیڈ پر لکھی ہوئی ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ اور باقی ساری ڈیٹیلز تو نیل پینٹ کا جو بیس کوٹ ہے ہم اپلائے کریں گے پنگ کلر میک شور کہ آپ کے نیلز بلکل کلین ہیں اور بلکل ڈرائے ہیں ویٹ نیلز پر اگر آپ نیل پینٹ اپلائے کریں گے تو نیل پینٹ صحیح سے اپلائے نہیں ہوگا فرسٹ آف آل آپ نے اپلائے کرنا ہے بیس کوٹ میں بیس کوٹ لگا رہی ہوں پنگ کلر کا آپ ریڈ کلر لگا سکتے ہیں کوئی بھی کلر لگا سکتے ہیں جو آپ بلک کے ساتھ جس کا کنٹراس اچھا لگے مطلب بلک کے ساتھ یلو کلر بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں ریڈ کلر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے کلرز ہوتے ہیں جیسے گرین کلر اور سی گرین کلر فیروزی کلر بہت سارے کلرز ہوتے ہیں جن کا بلک کے ساتھ بہت اچھا کمبینیشن بنتا ہے تو فرسٹ آف آل آپ نے دیکھنا ہے کہ دونوں نیل پینٹس کا کمبینیشن اچھا بن رہا ہے یا نہیں بن رہا آپ بلک کی جگہ بھی کوئی اور کلر یوز کر سکتے ہیں مطلب کوئی بھی ایسے دو نیل پینٹس آپ نے یوز کرنے ہیں جن کا کمبینیشن بہت اچھا بن رہا ہو یا آپ کے ڈریس سے میچ کر رہا ہو جیسے کلرز ہوتے ہیں جن کا کمبینیشن بنا کر آپ یہ والی ڈیزائننگ اچیف کر سکتے ہیں فرسٹ آف آل آپ نے بیس کوٹ اپلائی کرنا ہے اور اس کو پانچ سے دس منٹ تک چھوڑ دینا ہے تاکہ وہ اچھے طریقے سے ڈرائی ہو جائے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں گرمیوں کا سیزن ہے تو گرمیوں کے سیزن میں اگر ہم میک اپ کو روم ٹمپریچر پر رکھتے ہیں تو اس کو اپلائی کرنے میں اس کی اپلیکیشن میں بہت کوئی مسئلہ آ سکتا ہے جیسے لپسٹک اگر لے لیں کہ آپ لپسٹک کو روم ٹمپریچر پر رکھتے ہیں تو وہ کافی میلٹنگ فارم میں آ جاتی ہے اسی طریقے سے اگر نیل پینٹ ہیں ان کو آپ روم ٹمپریچر پر رکھیں گے اور اس کو اپلائی کریں گے تو وہ صحیح طریقے سے اپلائی نہیں ہوگا سو بیسٹ اس کا یہ ہے کہ آپ جب بھی نیل پینٹ کو اپلائی کریں گرمیوں کے موسم میں اگر آپ کا نیل پینٹ روم ٹمپریچر پر پڑھا ہوا ہے آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے تو اس کو اپلائی کرنے سے پندرہ منٹ پہلے آپ اس نیل پینٹ کو فریزر میں رکھ دیں اس کے بعد اپلائی کریں گے تو بہت ہی سموتلی اپلائی ہوگا پنک کلر کا بیسٹ کوٹ میں اپلائی کر چکی ہوں اب میں ویٹ کروں گی پانچ سے دس منٹ تک یہ اچھے طریقے سے ڈرائی ہو جائے تو میرا نیل پینٹ جو ہے یہ اچھے طریقے سے ڈرائی ہو چکا ہے اب چلتے ہیں اپنے سیکنڈ سٹیپ کی طرف سیکنڈ سٹیپ میں ہمیں چاہیے ٹیپ اور سیزر تو آپ نے کیا کرنا ہے ٹیپ کی سٹریپس کٹ کر لینا ہے باریک باریک سیزر کی ہیلپ سے اور اس کو ڈیفرنٹ شیپس میں اپلائی کرنا ہے لگانا ہے اپنے نیلز پر لیکن نیلز پر لگانے سے پہلے ایک دفعہ میں پھر کہہ رہی ہوں کہ آپ نے شیور کر لینا ہے کہ آپ کی نیل پر بلکل اچھے طریقے سے ڈرائی ہو چکی ہے اس طریقے سے آپ نے ٹیپ کی سٹریپس کٹ کرنی ہے اور ان کو ڈیفرنٹ شیپس میں شیپس جو ہیں یہ لازمی نہیں ہے کہ جس طرح سے میں شیپس بنا رہی ہوں اسی طریقے سے آپ نے شیپس بنانی ہے آپ کوئی بھی شیپ دے سکتی ہیں کسی بھی طریقے سے آپ اس ٹیپ سٹریپس کو اپلائے کر سکتی ہیں اپنے نیل پر اور ٹیپ جو نیل سٹریپس ہیں یہ بازار سے ایزیلی اویلی بل ہو جاتی ہیں لیکن میں ان کو اس لئے یوز نہیں کر رہی ہوں کیونکہ میں سٹارٹ کر رہی ہوں بلکل بیسک سے اور ایسی چیزوں سے جو آپ کے پاس گھر میں ایزیلی اویلی بل ہوں ٹیپ اور سیزر ہر گھر میں ایزیلی اویلی بل ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ نے باریک باریک سٹریپس جو ہیں وہ کٹ کرنی ہیں اور اپنے سارے نیلز پر ڈیفرنٹ شیپس میں اپلائے کر لینی ہے سٹارٹ میں آپ کو ڈیفیکٹ لگے گا سٹریپس کو کٹ کرنا ان کو اپلائے کرنا لیکن آہستہ آہستہ آپ کی جب پریکٹس ہو جائے گی تو آپ کے لئے یہ والی ڈیزائننگ بہت ہی آسان ہو جائے گی اور یقین کریں بہت ہی زبردست لگتی ہے یہ والی ڈیزائننگ موسیقی سب نیلز پر میں ٹیپ اپلائے کر چکی ہوں بلکل اسی طریقے سے آپ نے ٹیپ اپلائے کرنی ہے باریک سٹریپس پہلے کٹ کریں اور اس کو اپنے نیلز پر ڈیفرنٹ شیپس میں اپلائے کر لیں اب میں اس کے اوپر کوٹ کر رہی ہوں اپنی نیل پینٹ کا سیکنڈ کلر جو میں یوز کر رہی ہوں بلیک کلر آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ کوئی سے بھی دو کلرز یوز کر سکتے ہیں اپنے ڈریس کے حساب سے یا جو آپ کے پاس اویلیبل ہوں اس طریقے سے آپ نے کوٹ کر لینا ہے سب نیلز پر بلیک کلر کا میں کوٹ کر رہی ہوں اس کے بعد چھوڑ دینا ہے جی دس سے پنترہ منٹ تک اپنے نیلز کو تاکے آپ کا سیکنڈ کورٹ بھی اچھے طریقے سے ڈرائے ہو جائے ڈرائے ہونے سے پہلے ہم ٹیپ کو ریموف نہیں کریں گے کیونکہ اگر ہم ڈرائے ہونے سے پہلے ٹیپ کو ریموف کریں گے تو ہماری ساری ڈیزائنیں خراب ہو سکتی ہیں ڈیزائنیں خراب ہو سکتی ہیں بلیک کورٹ میں اپلائے کر چکی ہوں اب میں دس سے پندرہ منٹ تک اس کو چھوڑ دوں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے ڈرائے ہو جائے نیل پینٹ کا سیکنڈ کورٹ اچھے طریقے سے ڈرائے ہو چکا ہے اب میں آہستہ آہستہ اس پر جو ٹیپس لگائیں تھی ان کو ریموف کروں گی آپ نے ٹیپ ریموف بہت آہستہ آہستہ سے کرنی ہے میک شورٹ کے نیچے والا جو کورٹ ہے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے اس طریقے سے جیسے میں نے اپنے نیل سے اتار رہی ہوں آپ نے ساری ٹیپس جو ہیں وہ ریموف کر دینی ہے اور بہت ہی امیزنگ ڈیزائن ملے گا آپ کو ٹیپس ریموف کرنے کے بعد موسیقی یہ دیکھیں سب ٹیپس میں ریموف کر چکی ہوں بہت ہی ایزی اور بہت ہی سمپل میتھرڈ تھا اور بہت زیادہ ٹائم ویسٹنگ نہیں تھا لیکن ریزرٹ میں مجھے ملا ہے بہت ہی امیزنگ سا ڈیزائن تو آپ کوئی بھی کلر کمبینیشن لے کر اس طرح سے ڈیزائننگ کر سکتی ہیں آئی ہوپ سو آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی سو اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ اور اس سمپل سے ڈیزائن کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور کومنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ نے اس ڈیزائن کو کن دو کلر کمبینیشن کے ساتھ بنایا بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ